اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم اللہ نہ تم داخل ہو گھروں میں سوائے اپنے گھروں کے اب آپ دیکھئے کہ گھر کیا چیز ہے گھر وہ جگہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے رہنے کے لیے بنایا ہے گھر صرف انسانوں کے نہیں ہوتے دوسری مخلوقات کے بھی ہوتے ہیں یعنی گھر کی ضرورت ہر جاندار کے لیے ایک فطری ضرورت ہے مثلا پرندوں میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی گھر بناتے ہیں جانور بھی کہیں نہ کہیں ٹھکانہ پکڑتے ہیں تو گھر بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ گھر کی مسلحت کیا ہے؟ گھر کے لیے عربی میں لفظ بیوت یا بیت کے علاوہ مسکن بھی استعمال ہوتا ہے بیت کا لفظ جو ہے یہ باتا یبیتو سے ہے باتا یبیتو بیت کا مطلب ہے رات گزارنا تو گویا گھر وہ ہوتا ہے جہاں انسان رات گزارتا ہے اور جب اس کے لیے مسکن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو مسکن کا لفظ جو ہے سین کاف نون سے ہے سکنا کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا اسی سے لفظ سکون ہے یعنی وہ جگہ جہاں انسان سکون پاتا ہے اور مسکن کی اصل غرض و غائط قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں جعل لکم من بیوتکم سکنا یعنی اللہ نے تمہارے گھروں سے تمہارے لیے سکون اور راحت کا سامان پیدا کیا اس آیت میں بیوت کے لفظ کے ساتھ سکن کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے کہ بیت کی اصل غرض کیا ہے سکون کس چیز کا سکون کہ انسان دوسروں کی مداخلت کے بغیر آزادی کے ساتھ اپنے کاموں کو انجام دے سکے اپنی ضروریات کو پورا کر سکے گھر میں انسان کھاتا پیتا ہے سوتا ہے دیگر کام کاج کرتا ہے تو گھر کے اندر سکون کا سبب دراصل اس کی پرائیویسی ہوتی ہے اس آیت میں دراصل اللہ تعالیٰ گھروں کی پرائیویسی کو قائم کرنے کا حکم دے رہا ہے کہ دوسرے لوگ کسی کے گھر میں یا گھر والوں کے علاوہ دوسرے لوگ اس میں اس قسم کی مداخلت نہ کریں کہ جس سے انسانوں کا سکون برباد ہو اب دیکھیں کہ اسلام کا مطلب کیا ہے پیس، امن یہ امن صرف ملک کی سطح پر نہیں صرف کسی شہر یا محلے کی سطح پر نہیں یہ سکون انسان کے گھر میں بھی اور انسان کے دل میں بھی اسلام ایسے قوانین اور ایسے طریقے زندگی بتاتا ہے کہ جس سے انسان کی اپنی زندگی میں بھی سکون آئے اس کے گھر میں بھی سکون ہو اس کے شہر میں بھی اس کے ملک میں بھی اور پھر پوری دنیا میں اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی دوسرے کو ناحق تکلیف دینا حرام ہے مسلمان کی تعریف یہ کی گئی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانی ویدی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں لہٰذا کوئی ایسا کام کرنا کہ جس سے دوسرے کو عذیت ہو جس سے دوسرے کا چین اور آرام رخصت ہو یہ اسلامی روح سے ایسا کرنا ممنوع ہے حرام ہے کسی دوسرے کی آزادی میں خلل ڈالنا اور اس کو تکلیف سے بچانا یہ این انسانی شرافت کا تقاضہ بھی ہے اسی لئے یہاں پر کیا حکم دیا گیا لا تدخلو بیوتن غیر بیوتکم اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں مت داخل ہو حتی تستانسو یہاں تک کہ انہیں معنوس کر لو یعنی ان سے اجازت لے لو اور انہیں سلام کر لو جیسا کہ آیت کے اگلے حصے میں آ رہا ہے جب سکون کی بات ہو رہی تھی اس میں آپ دیکھئے کہ سکون انسانی زندگی کے ایک ضرورت ہے ہمارے معاملات ہمیں ایک پرسکون طریقے سے رہنا سکھاتے ہیں اس لئے دوسروں کی مداخلت ناپسندیدہ مداخلت صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے جبکہ اس سے پہلے اجازت لی گئی ہو دوسرا فائدہ اس حکم کا یہ ہے کہ انسان جب اجازت لے کر کسی سے ملاقات کے لیے جاتا ہے تو دوسرا بھی آنے والے کو اہمیت دیتا ہے اگر آنے والے کی کوئی ضرورت ہے یا کوئی مطلب یا مقصد ہے تو اس کو بھی وہ سکون کے ساتھ سنتا ہے اور اس طرح اس کو پوری طرح ویلکم کرتا ہے لیکن اگر کوئی شخص بغیر اجازت کے اور بے وقت آتا ہے تو اس سے بساوقات گھر والا تکلیف میں پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے اور آنے والے کا پورا حق بھی ادا نہیں کر سکتا پھر اس سے آپس کے تعلقات میں کشیدگی شروع ہوتی ہے آپس کے تعلقات میں ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو بالاخر بڑی بڑی ناراضگیوں کا سبب بن جاتی ہیں بیتمنانی کا سبب بن جاتی ہیں اور تیسری مسلحت یا تیسرا فائدہ اجازت لے کر گھر میں آنے کا کہ اس سے فواہش کا انصداد ہو کوئی شخص اور خصوصاً مرد بلا اجازت کسی کے گھر میں داخل ہو جائے اور خواتین ایسی حالت میں ہو کہ ان کا سطر کھلا ہوا ہو یا یہ کہ مرد کے ان کو ایسی حالت میں دیکھ کر فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو اس لئے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ تم کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہ ہو اجازت لے کر جاؤ تاکہ اہل خانہ سنبھل جائیں باباکار لباس میں ہو اپنی حفاظت کر سکیں اسی طرح بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے گھر میں کوئی ایسا کام کر رہا ہوتا ہے کہ جس کی وہ دوسروں کو اطلاع دینا مناسب نہیں سمجھتا یا جس میں وہ خلل اندازی پسند نہیں کرتا اب اگر کوئی شخص بغیر اجازت اچانک گھر میں آ دھمکتا ہے تو اس سے گھر والے پر ایک تکلیف دے کیفیت ہوتی ہے اس کے پوشیدہ راز زبردستی دوسرے کو معلوم ہو جاتے ہیں اور اس طرح تعلقات خراب ہوتے ہیں فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگرچہ مردوں کو خطاب ہے لیکن اس میں عورتیں بھی شامل ہیں اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ ازواج متحرات کے پاس آتے وقت صحابیات اس حکم پر عمل کرتی تھی حضرت امعیاس فرماتی ہیں کہ ہم چار عورتیں اکثر حضرت عائشہ کے پاس جایا کرتی تھی اور گھر میں جانے سے پہلے ان سے اجازت مانگا کرتی تھی جب وہ اجازت دیتی تو اندر جاتی یعنی بعض وقت ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکم صرف مردوں کے لئے کیونکہ پردہ جو کرنا ہے تو عورت کا تو عورت سے پردہ نہیں اس لئے عورتیں جب چاہیں جس کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہو جائیں تو بات یہ ہے کہ اس میں عورتوں کے لئے بھی اجازت لینے کا حکم ہے کہ اگر ایک عورت کسی عورت سے ملاقات کے لئے جا رہی ہے تو اس کے لئے بھی اجازت ضروری ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ حکم محرم لوگوں کے لئے بھی ہے اور نامحرم لوگوں کے لئے بھی ہے یعنی غیر محرم کے لئے تو عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ وہ اجازت لے کر آئیں لیکن محرم رشتہ داروں کے بارے میں عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کو اجازت کی ضرورت نہیں مثلاً بھائی یا بیٹا کوئی بھی جب چاہے گھر میں آ جائے تو اس بارے میں روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں اپنی والدہ کے پاس جانے کے لئے بھی استیزان کروں آپ نے فرمایا ہاں استیزان کرو یعنی اجازت مانگو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ میں تو اپنی والدہ ہی کے ساتھ گھر میں رہتا ہوں یعنی وہی میرا گھر بھی ہے آپ نے فرمایا پھر بھی اجازت لیے بغیر گھر میں نہ جاؤ اس نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ہر وقت ان کی خدمت میں رہتا ہوں آپ نے فرمایا پھر بھی اجازت لیے بغیر گھر میں نہ جاؤ کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ اپنی والدہ کو ننگی دیکھو اس نے کہا کہ نہیں فرمایا اسی لئے استیزان کرنا چاہیے کیونکہ یہ احتمال ہے کہ وہ گھر میں کسی ضرورت سے سطر کھولے ہوئے ہوں یعنی جب بچے جوان ہو چکے ہوں تو اس صورت میں کیا حکم ہے کہ وہ ماں کے گھر میں بھی داخل ہوتے وقت اجازت لیں اور گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی جس کا ذکر آگے آئے گا صورت نور میں ہی کہ گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی نابالغ بچے بھی تین اوقات میں بیڈرومز میں یعنی ماں باپ کے بیڈروم میں اجازت لیے بغیر نہ جائیں اس کی تفصیل آگے آئے گی اور اسی طرح بالغ لوگ یا بالغ مرد ماں کے گھر میں بھی جاتے ہوئے اجازت کے بغیر داخل نہ ہو یہ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسی کنڈیشن میں ہو کہ بیٹے کے سامنے بھی اس حالت میں آنا درست نہ ہو پھر یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لفظ آتا ہے غیرہ بیوتہ کم سوائے اپنے گھروں کے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ بیوتہ کم پھر کون سے ہیں وہ گھر ہیں جس میں انسان خود تنہا رہتا ہو والدین یا بہن بھائی اس میں نہ ہو یعنی بالکل آپ اکیلے ہوں اس میں تو اس گھر میں آپ کو اندر داخل ہوتے وقت اجازت کی ضرورت نہیں آپ اپنا لکھ کھولیں اور اندر چلے جائیں لیکن اگر ماں بھی رہتی ہے اندر تو اندر جانے سے پہلے اجازت لینی ہوگی اسی طرح اگر ایک کپل کسی گھر میں رہتا ہے یعنی شوہر بیوی ہیں تو اگرچہ اس صورت میں باقاعدہ اجازت لینے کی ضرورت تو نہیں لیکن پھر بھی اطلاع دینا ضروری ہے یعنی اپنی آمد کی خبر دینا کسی بھی طرح مثلا دروازہ ناک کر کے یا پاؤں کی آہٹ سے یا کوئی بھی مخصوص جو سائن ہو سکتا ہے اس سے حضرت عبداللہ بن مسعود کی زوجہ محترمہ فرماتی ہے کہ عبداللہ جب کبھی باہر سے گھر آتے تو دروازے میں کھنکار کر پہلے اپنے آنے سے باخبر کرتے تاکہ وہ ہمیں کسی ایسی حالت میں نہ دیکھیں جو ان کو پسند نہ ہو کیونکہ بعض وقت اور ایسے ہلیے میں ہو سکتی ہے کہ جو شوہر ایک دم دیکھے تو اس کو ناغوار لگے تو اس میں بیوی کے لیے بھی اگرچہ اجازت لینا فرض نہیں لیکن پھر بھی اخلاقی تقاضی یہ ہے کہ اطلاع دے کر گھر میں داخل ہو یا داخل ہونے سے پہلے ان کو مانوس کرو یعنی یہ نہیں کہ انسان کا اپنا گھر وہ اچھانک دروازہ کھولے اور اندر آ جائے اور دوسرا شخص خوف زدہ ہو جائے کیونکہ بالکل اچھانک آنے میں کیا ہوتا ہے بعض وقت دوسرا شخص ڈر جاتا ہے اور ہم لوگوں نے سرپرائز دینا دنیا کا سب سے بڑا کام سمجھ رکھا ہے جب تک پتہ نہ چل جائے کہ تمہارا آنا صاحب خانہ کو ناغوار نہیں اور وہ پسند کرتا ہے کہ تم اس کے گھر میں داخل ہو یعنی گویا اس کی رضا مندی لینا بھی یا رضا مندی معلوم کرنا بھی ضروری ہے وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا اور تم سلام بھیجو اس کے رہنے والوں پر یعنی گھر والوں پر امام بخاری نے اپنی کتاب العدب المفرد میں حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص سلام سے پہلے استیزان کرے اس کو اجازت نہ دو کیونکہ اس نے مسنون طریقے کو چھوڑ دیا اور ابو دعوت کی حدیث میں ہے کہ بنی عامر کے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح استیزان کیا کہ باہر سے کہا اَا عَلِجُو کیا میں گھزاؤں آپ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ یہ شخص استیزان کا طریقہ نہیں جانتا باہر جا کر اس کو طریقہ سکھاؤ کہ یوں کہے اسلام علیکم اَا اَدْخُل یعنی کیا میں داخل ہو سکتا ہوں ابھی یہ خادم باہر نہیں گیا تھا کہ اس نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات سن لیے اور اس طرح کہا اسلام علیکم اَا اَدْخُل یعنی اس نے خادم کے سکھانے سے پہلے آپ ہی سے سیکھ لیا تو آپ نے اندر آنے کی اجازت دے دی اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پہلے سلام نہ کرے اس کو اندر آنے کی اجازت نہ دو تو اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے دو طرح کی اصلاح فرمائی نمبر ایک کہ پہلے سلام کرنا چاہیے اور دوسرے شائستہ الفاظ استعمال کرنے چاہیے یعنی یہ کہنا چاہیے کہ میں داخل ہو سکتا ہوں میں اندر آ سکتا ہوں یہ کہنے کے بجے یعنی اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنا خوبصورت مزاج رکھتے تھے کہ الفاظ کے چناؤں کا بھی دھیان رکھتے تھے اب آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے مانوس کرو پھر سلام بھیجو تو پھر اس کا طریقہ کیا ہوگا مانوس کرنے کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے مثلا نوک کرے بیل بجائیں یا کوئی الفاظ بولے مثلا ہے کوئی اندر جس سے اندر والا شخص باہر کھڑے شخص کی آواز سے پہچان جائے کہ کون ہے یعنی مانوس کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اپنی شناخت ایسے انداز میں کرانا کہ جس سے گھر والے کو پتہ چل جائے کہ باہر کون ہے اور جب دوسرا شخص یہ کہے کہ ہاں آ جائیے تو اس وقت اندر آنے سے پہلے کیا کرے السلام علیکم پھر کوئی اور بات شروع کرے کیونکہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ السلام قبل الکلام سلام کب ہوگا کلام سے پہلے یعنی ایک تو مانوس کرنے کا وقت ہوگا جس کا کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے اور دوسرا پھر باقاعدہ سلام کرنے کا اچھا اب مانوس کرنے کے لئے بھی پہلے آپ سلام کر سکتے ہیں اور وہ سلام کس چیز کا ہوگا مثلا بعض گھر ایسے ہوتے نا کہ ان پہ کوئی دروازہ نہیں ہوتا کوئی بیل نہیں ہوتی کچھ بھی نہیں ہوتا مثلا بعض کچھی بستیوں میں گھر کیسے ہوتے ہیں ان کے پاس دروازہ نام کی چیز نہیں ہوتی سب ٹاٹ یا بوری یا کوئی کرٹن وغیرہ ڈالا ہوتا ہے ایسی صورت میں انسان کیا کر سکتا ہے سلام کر کے یا کوئی لفظ بول کر یا کھنکار کر یا کسی بھی طرح گھر والوں کو ایک طرح سے اطلاع دے اور پھر اس کے بعد ادخل کہے یعنی کیا میں داخل ہو جاؤ کیا میں آ سکتا ہوں پھر جب گھر والے کہیں کہ آئیے پھر السلام علیکم بولیں اور اگر دروازہ موجود ہے تو نوک کر سکتا ہے اگر بیل موجود ہے تو بیل بجا سکتا ہے اس میں کوئی ایک خاص طریقہ نہیں بتایا گیا ہر علاقے اور ہر موقع ماشرہ غافل ہو چکا ہے یعنی یہ قرآن کا حکم ہے جس پر ہم عمل نہیں کرتے اور گناہ گار ہوتے ہیں اور اس پر عمل نہ کر کے ہمارے تعلقات خراب ہوتے ہیں اور پھر وہ خرابیاں بڑھ کر بڑے بڑے مسائل میں بدل جاتی یہ جو تستانسو ہے یہ دو طرفہ ہوگا باہر والا یہ معلوم کرے گا کہ اندر کون ہے کوئی عورت بول رہی ہے یا کوئی مرد بول رہا یا کوئی بچہ ہے یا کوئی آواز نہیں آرہی اور اندر والا یہ معلوم کرے گا کہ باہر کون رسول صلی اللہ علیہ وآلہ فرمایا الحمد اللہ اللہ اکبر سبحان کر سکتے ہیں سلام بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ اللہ اکبر سبحان اللہ یہ کوئی بھی اچھے لفظ بول سکتے ہیں آپ